اما بعد اوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زہزہان النار و ادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدذیاء اللہ مطاو الغرور ہر قسم دی حمد و سنا کبریائی بڑائی عظمت اللہ واسطہ ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام الکل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے وزرگو دوستو بھائیو نوجوانو قرآن مجید دی ایک آیت دا ایک حصہ پڑھے سب تو پہلے تساڑا ایمان ہونا چاہیے دا ہے کہ قرآن سچی کتاب ایمان تو بغیر کوئی عمل بھی اللہ دہاں قابل قبول نہیں جتے بھی تسی قرآن مجید دا مطالعہ کرو گے پہلے ایمان بعد اندر میں ایک آمان وَلْاَصَرْ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ السَّالِحَاتِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ السَّالِحَاتِ اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ جنت بھی انہ واسطے جو ایماندار نے اور میل کامال کرنے والے اور خسران مبین تو بچنے والے بھی وہ لوگ نے جو ایماندار نے اور نیک عمال کرنے والے اللہ دہا سب تو کامیابی ایمان دے اندر ہے قَدَفْ لَحَلْمُ مِنُونَ تحقیق کامیابن ایماندار پہلی چیز ایمان ہے اسے واسطے قرآن مجید دا مطالعہ کرو سیرتِ طیبہ دا مطالعہ کرو ساری زندگی نبیِ کائنات علیہ السلام نے ایمان اتتے سب تو زیادہ زور دیتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُمِنِينَ عزت اللہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر واسطے اور عزت ایماندارہ دی اللہ نے فرمایا وَلَّهُ وَلِيُّ الْمُمِنِينَ اللہ دی مدد بھی ایماندارہ واسطے کامیابی بھی ایماندارہ واسطے ولایت بھی ایماندارہ واسطے عزت بھی ایماندارہ واسطے اور اللہ فرما دے لیں جنت بھی ایماندارہ واسطے تو سب تو پہلی چیز ایمان ہے اور شتان بھی سب تو زیادہ کوشش ہے کہ بندیاں دے ایمان دا بیڑا گرہ کر نبیِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمدِ کریم اتنے فتنے ہونگے جویں بارش دے کترے نے اور دوسری حدیث آیا نبیِ کائنات نے فرمایا کہ تو ایمان دے پچھے اتنا شتان لگا ہے کہ دنے چنگا پلا مسلمان ہوئے گا جس لئے موت آئے گی تو کلمہِ کفرتے آ جائے گی جنازہ کافر دا اٹھنے ہوئے گا تو میرے بھائیو ایمان سب تو پہلے ضروری ہے اگر ایمان صحیح ہوئے گا عمل صحیح ہو جائے گا اگر ایمان صحیح ہوئے گا تقویٰ آ جائے گا اگر ایمان صحیح ہوئے گا صداقت آئے گی امانت آئے گی دیانت آئے گی باقی ایمان دے شعبے نے الحیاء شعبت من الیمان سب تو بیس چیز بنیادی چیز ایمان ہے اس حواتے قرآن نے بار بار کیا ایمان 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 ہون ایمان کہا دیتے ہیں کڑھ کڑھی چیز دے ایمان پہلا پارہ کھڑو اور صورت بکرہ ہے اللہ کریم نے قرآن نے فرما اللہزین یؤمنون بالغیب ویقیمون السلام ومماردقناہم ینفکون واللہزین یؤمنون بما انزل علیکہ وما انزل من قبلک و بالآخرت ہم یقینون اولائیک علاہ ودم من ربیہم و اولائیکہم المفلحون فرمایا مفلحون حدیعہ دیافتہ دا ایمان کہا دیتے اللہ تے اللہ تے ایمان اللہ دین یؤمنون بالغیب کیا اللہ ہے ساری کائنات دا مالک تے خالق اللہ ہے جندگی نجناب بنانے والا اللہ ہے رب اللہ ہے اللہ تے ایمان اللہ دین کتابہ دے جو حضورت پہلے نازل ہویا ہو دیتے ایمان جو حضورتے نازل ہویا ہو دیتے ایمان اور فرمایا وَبِالْآخِرَتِهُمْ ایتھے میرے آج میرا موضوع یہ ہے کہ آج ساڑھیاں بدعمالیاں ہیں کہ ساڑھا آخرت ہوتے یقین نہیں قرآن نے لفظ فرمایا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ یوں کی نون یقین رکھتے ہیں یقین ایک اندہ سرسری ایمان جی ماں پہ انہیں دشیہ ہے قیامت آئے گی ایک اندہ جناب مولوی کہیں دیں قیامت آئے گی ایک کہ یقین ہونا جناب علی کی میں یقین کی نوان دے ہو دن چڑھے آئے رات آئے گی یقین ہے رات آئیے دن آئے گا یقین ہے زندہ ہوئے یا مر جاوانگے یقین ہے اسی طرح جی سیدنو بندہ اپنیاں اکھانا لوے خلوے انوادنے یقین ہے فرمایا جو کامیاب نے جنہ واسطے جنت ہے جنہ واسطے عزت ہے جنہ واسطے رحمت ہے جنہ واسطے برقات نے جنہ اللہ دیا میربانیاں لیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ قیامت دے بارے یقین ہے میاں جی قیامت آئے گی اور قرآن مجیدہ وان تھرڈ حصہ یعنی اب تیسرا حصہ پورا ایمانیات دے وچ آخرت دے بارے قیامت دے بارے مکہ دے مشرقان دے سن جڑا مر گیا سو کون زندہ کرے گا اللہ کریم نے فرمایا دے نے قرآن کیا بدہ کی دا انہوں نے اے وی سی کے جڑا مر گیا ایزا متنا وکنہ ترابن جدو سی مر جاؤں گے مٹی ہو جاؤں گے تیسانو کون زندہ کرے گا اللہ والے سورہ یاسند پڑھتے رہن دے ہو جرہا توجہ کرے اللہ کریم نے جواب دیتا ہے بڑا پیارا جیا اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان کر دو کیا دنے کون زندہ کرے گا کل یحیح اللہذی انشاہاں اول مرتن وہو بکل خلقن علیم اللہذی جال لکم من الشجر الاخزر نارا فیضاء فیضاء انتم من ہوتوں کی دون اولیس اللہذی خلق الشماوات والارض بے قادرن علا ان یخلو کا مصلا ہوں بلا واہوال خلاق الالیم انما امرو ہو ایزان اراد شیل این یکول لہو کن فا یکول فا سبحان اللہذی بے یدی ملکو تو کل شیل وَا اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فرمایا کیا دنے کی میں زندہ کرے گا اللہ کی میں زندہ کرے گا اللہ کریم نے برمیہ سونیاں کہہ دو جس اللہ نے پہلا بڑایا زندگی دین والا اللہ قرآن دا دجا مقام اللہ دنے کیفہ تک فرونا بلائی کن تم امواتا فاہیا کن سمم ای امیتو کن سم ایوحی کن سم ایلیہ تُرْجَعُونَ فرمایا جن نے زندہ کی تا پہلا زندگی دین والا کون حیاتی دین والا کون اے پتر دیتیاں دین والا کون اللہ فرما دنے زمین و آسمان بنان والا اللہ ہے نا اللہ فرما دنے والیس اللہ دی خلق السماوات والعرضہ بے قادر ان اللہ اے خلقہ مصلا ہوں اللہ قریم نے زمینہ بنائیا آسمان بنائے فرمایا اللہ اتنا قادر ہے کہ اے ہو جاں کئی زمین آسمان کون قویت پیدا جاندلیں انما امرو ہوں ایوان عرادہ شیعہ اللہ کہیں دیں جل میں عرادہ کرلاں کسے چیزا تے میں نکون ہو جاں فا یکون تے ہو جان لائے فا سبحان اللہ زی اللہ پاکے بے یاد ہی ملکوں تو کل شیعہ لیں اے جیدے حدوے چاریاں چیزاں دیکھ باد شیعہ وائی لئی تر جاول تو اسی سارے آنے اپنے اللہ والے جانائیں اے ایمان اے اقیدہ اے نظریہ ہے جائیں گے ہم سب جائیں گے اے سانو دنیا نظر ہوں دیے سانو مال دولت دنیا دیا زینتہ نظر ہوں دیا لے دنیا دے مال دولت نظر ہوں دے لے یقین جانو سانو قبرہ نظر نہیں ہوں دیا جنا پہلی دنیا دے پیسے روپیے نظر آن دے جنہ دے باری اللہ کریم نے فرمایا وامل حیات الدنیا اللہ مطاہ المرور یہ دنیا تو کھا جے میرے بیرو یہ دنیا زندگی تو کھا جے یہ تھے بندیاں بہنی رہنا جڑا آیا ہے انہیں جانائیں جانائیں بہ انہا انشاءاللہ بے کم للا ہی کون اللہ دنبی کبرانو ویندے آن دے تسی آگا ہے تیسی آنو والے آن اللہ والے ہمیں جانائیں دوسرہ میں جانائیں نہ نبی رہے نہ ولی رہے نہ اللہ اللہ فرماید نے کل نفس انضا اکت الموت ہر بندے نے موت دا دا کا چکڑے چکڑے کل منہ لیہا فان ویبتا وجہ ربی کا ذل جلالی والی کرام فرمایا ہمیشہ رہن والا لکڑا اللہ والاول والاکر والزامر والباطل وہاں ہوا بے کل شیئن قدی وہاں ہوا بے کل شیئن علیم کے ڈاللہ اللہ پرمادے کل شیئن حالے کون اللہ آجاو ہر شاہ نو حلاکتے اچھے را روے گا تے اللہ در روے گا نہ نوری رہے نہ ناری نہ آلہ نہ دنا نہ گورے نہ کالے نہ غریب نہ امیر نہ پیسے آلے لوگو دنیا والے کا کھے اڑ دے نی لکھا پتیاں دے بس پھیر ہنے رے سویرے دا اے جڑی دولت یوں دی دش دیے اور شبنا نو جاندی بندیا کام بنے رے دا اور جد مالک قبرییں اور جاندے نی در وجدائی وستے دے رے دا جا دیتے کامائی واسا اور کرنائی کی جائی محل اچھے رے دا جانا ہے میں بھی بزرگو بھائیو یقین ہی نا انداد نبی باغ نے کیا ہے ہفتے دے ویچھے ایک وری قبرستان دا جناب چکر لگایا جہاں کے ویکی آکر ایک قبرہ کنہ دیا لیں اینہ قبرہ دے اندر کونے کوئی کہوے گا میرا اببا جی کوئی کہوے گا میری امی جی کوئی کہوے گا میرا چاچا تے پر آئے نا تاہیتے میرے شایق القرآن کے اندین اندین سن اور چلوے ایک قبر دی وادینو آبادیاں دین بربادینو اور چھڑ دنیاں دی غم شادینو پڑو لا الہا الا اللہ یہ تو کلے ہو گئے جھوڑے نہیں کہیاں ماں پہ آنے مکھ موڑے نہیں کہیاں ہتی بتر ٹھوڑے نہیں پڑو لا الہا الا اللہ یہ موت کسے نونا چھوڑ دیجئے چون چون کے کلیاں توڑ دیجئے این موقع پہ آرے ہیں ملو اور موڑ دیجئے پڑو لا الہا جانے میں بھی تسا بھی آجا سانو آیاشیاں نظر ہوندیاں لیں آجا دنیاں دا مال تے دولت نظر ہوندیاں کوٹھیاں کاراں نظر ہوندیاں نے جنازے دی منجین نظر ہوندی آج بڑے بڑے محل نظر ہوندے لیں سانو جراب ٹٹے کبرستان تے زمین دے گڑے نظر نہیں ہوندے آجا ساریاں بیمانیاں آجیاریاں آجیاشیاں ساریاں ہے وجہ لے کہ بندے نو مرنا یاد نہیں ہے بندے نو موت یاد نہیں ہے ہائے مال ہائے دولت ہائے عزت ہائے شورت ہائے میرا نام ہائے میرا رٹھوہ ہائے میری کرسی میرا مال میرا دولت سارا کچھ اللہ ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا ہائے نماز بڑھنو جی نہیں کرتا بے حیائی دے اندر بڑا دل لگتا ہے قرآن دے کر بے نماز محلے دے محلے بے نماز اہلِ حدیث بے نماز اہلِ سنت بے نماز قرآن پڑھنو جی نہیں کرتا بارہ بارہ بہنے تک ستا رہنگتا ہے اوہ اللہ پاک دے پاک پیغمبر دینا فرمانی کرتا دکانہ کھلیاں لے اللہ نے فرمایا سی جب تو جمعہ دی ادھان ہو جائے فاسو الہا دکر اللہ کتنے لوگ نے جڑے دھوڑ کے اللہ دے کرو اللہ نے چاہو توڑے بہدار آج بھی کھلے پہ شرف ہے یہ نا مال دولت کا جناب پیسہ روپیہ یقین جانو میرے بھائیو ادھرو موت آئی ایک روپیہ بھی سائیاں نال نہیں جان دینا کٹے کر لو بنا لو بینک پیلش کٹ کٹھی کر لو دولت کتنی کروگے کروڑا پتی اربا پتی کھربا پتی کدھر جاؤگے نا جوانوں بزرگو بھائیو ایک فکری کی بات لے کے آیا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات شاید تو اللہ دبندہ بن جائے شاید انہوں بنامہ تو معافی دا موقع مل جائے اپنی موت تو پہلے پہلے زندگی جنیمت سمجھو اے نا بڑیاں چٹے یا داڑیاں والیاں پوچھو جوانی دی کی قدر ہے کہتے ہیں ہائے کار جوانی آئے ایسی بھی کھڑے ہو کے تحجت پڑیئے پر کھلوتا میرے بزرگو میرے بھائیو مرید کے دے ساتھیو اللہ واسطے کر کے جمعہ دا خطبہ مختصر جلدی جلدی بات سن دے جاؤ قیامت بڑا ہاؤ لاکھ دن ہوئے گا ماتا چٹکا بڑا اکھا چٹکا ہے اللہ دے پاک پیغمبر سیدے کائنات جنہ دی شان بھی آلہ مقام بھی آلہ عزت بھی آلہ کھانا بھی آلہ کھانا بھی آلہ پینہ بھی آلہ سوچ بھی آلہ فکر بھی آلہ میرے نبی دا دین بھی آلہ اللہ فرمانے والا سوفا یوتی کا ربو کا فتر دا فرمایا سوڑیا پر توڑا کوئی گناہ آسی رین دیتا ہی نہیں اتنا پاک نبی ہے کہ اللہ دے نبی پاک دعا کر دے رب یا انی ان دا سقرات المہوت و غمرات المہوت مہوت دے چٹکے بڑے اکھے نے نبی یہ کھاناات نے فرمایا جلے کسی دی مہوت دا وقت ہوئے کو دے کول کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ نہ کہ وہ پاڑھے کدھرے ہوئے اوکھے وقت سے کہہ دے نہیں پڑھتا اس طرح ہندہ ہے جیوہ جناب نکے بچ اونٹ گزر رہے ہیں لوگوں دنیا والے مہوتنو یاد کریا کرو اے مہوتنے بڑے امڑے انوشتیاں کر دیتا اللہ والے آہ اللہ کریم نے برمایا کل ان الموت اللہ دی تو فر رونا مینو فائنہ ہو مولا کی کم اللہ فرما دنیا اینا ما تکونو یدرکم الموت ولو کن تم فی برو جمو شیادہ بڑے بڑے کلو بنا لاؤ بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بنا لاؤ اخیرے تو جنازہ ہی نکلے گا اللہ نے بڑے بڑے سنگے مرمن لگا لاؤ بڑے بڑے پینڈ کر لاؤ اللہ کریم نے برمایا کی ہوئے گا یہ تو جنازہ ہی نکلے گا یہ بندے دنما ہوتا ہی نا دوشی سنیاں مینے تے ویندے بھی اپنے اکھانا میں تا یاد ہی کرانایا شاید تینوں بتا لگ جائے میرے ویر اے پلے آ سب تینوں یاد آ جائے اللہ والے جلے اعلان ہوندہ نا فلاں فوت ہو گیا اے فلاں اللہ نو پیارا ہو گیا انہا لیلہ ہی وا انہا ہی لئی راج اول پھر کی اندہ ٹیلی فن ہو گیا جنازے دیاں تیاریاں ہو گئیا جناب پہلے کی گیتا لکھا تے کروڑا پتی ہے بڑی چامہ دینال کوٹھی بڑھائی بڑی آلہ کوٹھی بڑھائی اے بڑے بڑے دورو پتھر آئے اے سنیاں لیٹا لگ گئیا سارا کو جو گیا اللہ والے ہنکی ہویا جناب جلدی کرو اے ٹیم ہویا گسل دے دیتا گیا ہے انہوں گسل دیتا گیا ہے نا اللہ والے ہاں جے سونے کپڑے پائے نے تیلال ہے جے سونیاں کمیزاں پائیاں نے تیلالیاں جے ہاتھ میں کڑیاں پائیاں نے تیلالیاں جے اینکالائیاں نے تیلالیاں جے گلی دے اندر چینہ پائیاں نے تیلالیاں اللہ والا کی اندھا ہے اے دیکھیں اے غسل گل میں چے اے کفنی چپائیاں لے اے میرا تیری ایوئی کمائیاں اے چھاڑے چلے تینوں تیرے کلے آئے تے کلے جانا ہے کلے آئے تے کلے جانا ہے نہ پتر نہ تی نہ یار نہ بیلی نہ دوست نہ نہ باب اے جناب بیلی او چار بھائی کے پی آجے کروڑا پتی اربا پتی کھڑا پتی جڑا اندازی میری دنیا میری دنیا میری دنیا اللہ دنے و مال حیات الدنیا اللہ مطاہ الغرور اے تو توکھے دے اندر پی آئے بندیا اے میں دکانا دوتی اپنا وقت نہ دایا کارا ہاں لکلو منگیا کر ربانا ربانا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخیرت حسنا و کی نازا بننار اللہ اللہزین یذکرون اللہ کہ آموں و قودن و علا جنوبہم و یتفکرون فی غلقی سماوات والعرض ربانا ما خلقتا آزام باطلا صبحانہ کا فقینا عذاب اننار اللہ بچا لے جہنم بڑی گرہ میں اللہ جہنم دیا کہ بڑی گرہ میں اور لوگوں دنیا آخرت ہی کھیتی ہے اللہ دنبیاں نے جو بیجو گے اوہ دوئی بٹو گے اے دنیا تے دیل نہ لئی میرے بیر اے دنیا تے مال نہ جمع کریں اللہ فرمائے دنے اے دنیا تے دیں ایسے مال دے گنگن کے پیسے رکھ دے ہو کیا تو ساں گمان کیتا ہے اے مال تو اڈا نہ روے گا نا نا ساہیانے ایک روپیہ بھی رین دے نا کپڑے اتار لے برہنا کر دیتا کسل دے دیتا اے جاری جی مربیاں دا مالک اے جاری جی کوٹھنیاں دا مالک اے وزیر صاحب جارے جناب اے جاری جی اللہ والے کون ہے جیڑا صدر پاکستان تھی جاندہ جی بے آ بولن جو گا نہیں پڑن جو گا پڑن جو گا کشوی کرن جو گا نہیں اے پی آج اے بے سرو سمانی دا عالم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ہو جائے گا میرے بغیر جناب گزارا نہیں ہو سکتا میں کچھ نہیں ہونے دوں گا میری طاقت یہ ہے اے پی آج طاقتہ دا مالک اے پی آج مربیا دا مالک اٹھے بول نائل ہے گسل ہی کر لے وہ گسل دے وے گاتے کوئی کفن دے وے گاتے اٹھائے گاتے ہائے ہائے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں کدھی گوھر کریا کرو کلے بے کے کلے بے کے سوچے کر کدھر گئی باپ کدھر گئی دادا چا چاہتایا کدھر گئی بزرگ کدھر گئی محبت کرنے والی ماں کدھر گئی باپ سینے لگانے والا میرے بھائیوں سوچے کرو کلے بے کے اے نا کبرانچ جانا ہے جناب ادھے سانیا نے سلیپا پا کے مٹی پا کے آ جانا ہے اوہ پتہ نہیں کنے ہزار سال لکھا سال اس کبر دے اندرے تیویر اللہ کی اندرے وَمِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیْحَا نُحِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً نُخْرَا ایسے مٹی جو بنایا ہے ایسے مٹی جو اللہ دوبارہ اٹھائے گا ایسے مٹی جو اللہ دوبارہ زندہ بھی خدا واسطے کر کے سوچو میرے پلے کی یہ اکترابہ لِنَّاسِ حساب ہوگا حساب دا وقت قریب آ چکا جے چٹنیاں داڑیاں ہو گئی ہیں یعنی آپ این کوٹھیاں جتو ہوا نکلن آ رہا ہے ویسے اللہ نُو پتا ہے مات ادری نفسم بھی ائی ارزن تموت کہ موت کی تھی آئے گی مازا تقسب غدا غل کسے نہ کی ہونا کن نُو پتا ہے یقین جانو سی اپنی آگ کانا لوے کھیا دادا زندہ ہے باب زندہ ہے تے پوترا یہ تو دورنا جنازے گبروں ہاں دے تُساں وے کھیا مریض کے والو ہاں دے گھر کے بابا اندھا ہے پترا میرا لاکھ توڑ دیتا ہی پر آن دنے سڑیاں باواں بج گئیاں مان دیئے میں رول گئی میرا پتر ٹھوڑ گیا ہاں دیئے میرے وقت سی میرا وقت سی بابا اندھا یار بے لیا میرا وقت سی اجنے پلی بابا اندھا ہے میرا وقت دے اللہ کہنے لے کل امتنا جل ایزا جاؤں اللہ کہنے لے کسے نو کی بتائے او دا وقت قدو اڑا ہے یہ تھے جو ہاں نے جاندے یا ساوے کھیلے ہاں سی جناب پہلی بچہ پیدا ہویا تے نالی موت آگئی جناب پہلی چھوٹیاں چھوٹیاں دے جنادے پڑے لے یہ تو تورنا جنازے پٹڑے لی راں جسم دیاں بس رہے نشان سری راں دا یہ تے رونا پوے شہزادیاں نو تے مندہ حال ودی راں دا اے لوکو تدبیران دے چارے اور نہیں چل دے جد تیر مجھے تقدیران دا اللہ والے جلے موت آگئی جانگے بے سرو سمانی دا عالم ہوئے گا سارے اندھی زبان دے کوئی گلمہ ہے اینا لیلا ہوا اینا الہی رجل ہر بندان دا یار اللہ دا اکم اللہ دا اڈرے اللہ والے جی آج آٹر مننا ہے تے سندجی دندر بھی او اٹھر منل ہے اللہ کےیں دے جے موت دے به کا جوا نہیں اللہ دا حکم اللہ دا حکم اللہ دا حکم اے نماد بھی تیو دا حکمی اے سچ بولنا بھی تیو دا حکمی اے تقوی طا ہارت بھی تیو دا حکمی یہ للہیت بھی تیو دا حکمی غریبانر پیار بھی دیو دا حکمی او تیان دیان ایوہ اللذین آمنت قلہ حق تکان تی وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ او دا حکمی مرنائے تے مسلمان مرے آئے فَاو تَوْو تَ اسلام تے ہو جاؤ امان تے موت آئے تقوی تے آئے لِلَّهِیَ تے آئے تیری زبان تے سبحان اللہ ہوئے الْحَمْدُلِلَّا ہوئے لا الہِ اللَّهِ 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 دی قسمِ تیلو آواز پو بے کیویں قدیس ہو جائے کیویں ایک گل یاد رکھو آج کہید ہے نا ٹیم کڑ لو اللہ دے مندے بن جاؤ اللہ بھالا جاؤ ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس کاروبار بڑا وسیع ہے معاملات بڑے گمبیر ہیں میرے معاملات بڑے ڈینجرس ہیں میرے پاس ٹائم نہیں وہ مسیتے نہیں ہوتا جی میں اپنے دفتر میں میں مسئلہ رکھے آئے تو وہ تھے ہی دو رکھتا ہائے اللہ کے لئے ٹائم نہیں اللہ کریم دا قرآن کی آنڈا سنے ہو دا توجہ دے آٹھائیاں پارا اللہ کریم دے قرآن دا آٹھائیس ماں پارا ہے اللہ فرمادنے کہ یہاں دی موت دا جلے وقت ہوندہ ہے اس وقت نو اللہ نے کوڑ کیتا ہے نکل کیتا ہے اللہ کریم دے ہو دو بندیاں دی گل نکل کیتی ہے اللہ فرمادن لوگو سنے ہو لے پہ یکولہ ربی لولا آہ اکھارتانی ایلان جلن قریب کلیں موت دا وقت ہوندہ ہے اج موت شکن یہ کسے جاندے لے اللہ دے فرشتہ تے ملائکہ آجاندے لے اینوں لمیاں پہ لیندنے آنڈے ربی 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 اللہ نو آنڈا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ لولا آکھارتانی قرآن ہے لولا آکھارتانی ایلان جلن قریب اللہ تھوڑا جا ٹائم دے دے اللہ نو آنڈا اللہ تھوڑا جا ٹائم ربی لولا آکھارتانی ایلان جلن قریب فاہ صدقہ واکم من صالح اللہ میں ترہ بندہ بندھانگا اللہ میں تیری مسید نکانٹ نہیں کرانگا اللہ میں نمازہ ٹائم نل بڑھانگا اللہ تحجد بے لے بھی کھلوانگا اللہ نیکیاں بھی کرانگا اللہ کہنے والے ایوہ خیر اللہ او نفسا ایدان جا آجانوہا واللہ خبیرم بے ماتا ملون چلو چلے مہو دا وقت اگا پیچھانے جے اندہ ایک سادہ بھی اگا پیچھانے جے اندہ جڑا تھلے بے او تھلے رہ جائے گا جڑا اتے میں اتے رہ جائے گا اللہ کہنگے پکڑو ایدی رونو قبد کرلو اے اے میں بک بک بیا کردہ منو پتائے واللہ خبیرم بے ماتا ملون جو انہیں کرنا ہے سنو سارائی آئے 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 کہ یہ ٹائم 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 نہیں او در کہہ گا ربی ربی اللہ اللہ آخرتنی اللہ جلن قریب اللہ تھوڑا سے ٹائم دے آئی ٹائم ہے جوانو حجیوں نمازیوں متقیوں پرہدگاروں میری اماؤں بہنوں جوانو آئی ٹائم ہے وقت ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ تیرا بڑا قیمتی ہے تیری زبان بولے اللہ دے ذکر دینا لے تیرا زین فکر کرے اللہ دے فکر دی اندر تیر فرمایا تیری دعا ہوئے کی کہ اللہ میں نے جہنم کھولوں اللہ 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 آج وقت ہے آج ایک لمحہ لحظہ اللہ آوازان دے رہے ہیں کی دے رہے ہیں ہائشہ بہت وڑی شیٹے تھے اللہ آوازان دے رہے ہیں آوازان دے رہے ہیں اللہ آوازان ادھر بتا کہوے گا نہیں یا اللہ تھوڑا جا ٹائم اللہ نے کہوے گا تھوڑا ہے ٹائم اللہ کہنے نے آج میں تجھے ٹائم دے نون لیمٹڈ ٹائم کیا جناب موت تک تیرے کھول کیڑا ٹائم اللہ کریم دا قرآن دا قل یا عبادی اللہ زینہ اصرف علا انفوس ہم لا تک نہ تومر رحمت اللہ ان اللہ یکبر السنوب جمعہ آج تیرے کھول ٹائم میری رحمت تیرے واسد میری بخشت تیرے واسد میری مربانی تیرے واسد اللہ کی ادھر میں میاں ملسوان او یزلیم نفسا سم یا استغفر اللہ یا جید اللہ غفور الرحیم اللہ نے میری رحمت تیرے واسد اللہ فرما استغفر ربا گنگا انہو کان غفارا آج قرآن راج کے سن لاؤ سینے نہ لگا لاؤ اللہ نے استغفر بیرو ربا گنگ انہو کان غفارا آج تیرے رب بڑی میرمانی آج بندیاں بڑیاں میرمانیاں کردائی آج ایک وری آتے سہی ایک وری آتے سہی ومی یا ملسون او یزلیم نفسا سم یا استغفر اللہ یا جید اللہ غفور الرحیم اللہ کے دینے انہو مہتنو آجا آجا حیہ حیہ علال فلا کامیابی دی طرف پانچ بڑے ازانوں دیے ماشاءاللہ تو عید مسجد سپیکر بھی چل دے اللہ نے آجاو میری کامیابی کی طرف آجاو حیہ یا جننت اللہ نے ایڈی وڈی بڑھائی ہے زمین آنے وڈی یہ تھی اسمان آنے واسہ رہی دوڑو دوڑو واسہ رہی کا کیا مانا ہے دوڑ لگاؤ دوڑو آج اللہ وعدہ دیرے آجاؤ اللہ کی ہند ایک وری آنا تیرا گم میں تیری ذات سبحان سبحان اللہ تیری ذات رحمان رحمان اللہ یہ تیرے سوا کوئی جانے نہ ملو یہ تیرے سوا کوئی بہجانے نہ ملو میرے کو لبدیاں دے لکھا خزانے تیرے کو لبخشن دے لکھا بہانے تو مخلوق ساری دا کلائیں اللہ اے میرے داتا اے میرے اللہ معافیہ دن والا کہوں نے اللہ تیاندہ آجاؤ موت دے وقت تیسی کہنا ربی لولا اکھر تر آگے چلیے حالے تو موت دا وقت دے نا تیسی چلیے انہیں قیامت آئے جی نا چلیے آگے یوم ترونہ تظہل کل مرویت امام ارزات و تدو کل ذات حمل الحملہ و ترن ناس سکارا و ماہم بے سکارا و لیکن نازاب اللہ ہی شدید کیڑا دین ہائے این آیتان تا ترجمہ شیخ القرآن کنے میں جمعہ سکھتم کر دے لیڈب چھیک کہ نبی اے کائنات دا ہے گلام مدنا جا کیا اندھا ہے کیڑا دین کیامت کا دین جیدہ ناس سنکے نبی اے کائنات دا سینہ انج خالدہ سی جو میں ہانڈی خالدی نبی اے کائنات دا وال چٹے ہوئے ہی تو سیابا کہن لگے سونیاں کیوں چٹے ہوگا وال سونیاں حالے کیڑی امرو یہ اللہ دے نبی اندھرین فتار پڑھونا ایز اس سما ان فتارت وائی دل کوا کی بنتسارت وائی دل بہار و بجیرت وائی دل کبور و بخصیرت علیمت نفس ما قدمت و اخرت او کیڑا دین فرمائے دسما انشکت آسمان نور پھار کے رکھ دے گا سمدرا چلا عدلا دے گا او کیڑا دین الکاریت ملکاریا و ماندرا گملکاریا یوم یکون اللہ سو کلب اور آنشل میں بسوس جدن ساری دنیا ہرانتے پریشان ہوئے گی اللہ کریم نے فرمایا اے جناب بڑے بڑے پاڑ اے جو ڈنگے جمیں رویڈ دیئے فرمائے باتا دو ازا تو حملے نہ حملہ ہو ہر ماتا اپنا حمل اٹھ کر آ دے گی ماما اپنے بچے سوڑ دنگیا جنگلی جانور اپنے بچے گرا دنگے شاکل پرانے کے آئے نا اے پینا نو چھڑ دیتا اے سکیاں پراوانے یاد نہیں کیتا یاد دوست دشناوانے اے سوڑ دیتا ہم بچا اے جنگیاں ماما نے بچیاں نو یاد نائیو اے کدر گئی مائی آ اے چٹی آسمان نو سرور احمد نو آئی آ جانا ہے بڑا اکھا تھے ہمجھے مہد بڑا اکھا تھے اللہ سانیاں کر دے لیکن اے سانی کیمیں ہوگی جیج تسی تعلق کدنا قائم کروگی میں کچھ اے آباد اگل نہیں سنو ان لگا نہ تابعین دی نہ تابع تابعین دی نہ کچھ دور دی بلکل ماضی قریب کی بات تو اڑے عالم دین تو اڑے والی اللہ عظیم مذہبی رہنمہ مولانا ابراہیم میر سیال کو ٹکا دو رحمت اللہ ایسے ایسے بھی لوگ گزرے ماما میں شنگیاں تے اولاد بھی رمضان دا مہینہ ابراہیم سی خادم مسجد دا تے ابراہیم پشنی آلیمان جی بطرے عید کی رمضان جی کنے ساڑی مسید تے قرآن سنونا وہ کہہ لگا جی فلان جڑا آفد نا فلان فلان آفد او ساڑا عید کی مسلح سنائے گا ماں دے دل ویج خاش آئی کہ یا اللہ او کیڑا دن ہوئے گا جدن میرا ابراہیم قرآن سنائے گا ماما دے دن آدی خاش چنگی ہو ہوئے تے پتر چنگے کہ آج کل دے ماما بھی ریڈی میٹ تے پتر اللہ اللہ مولنا ابراہیم سچھون دے سن پہ بھی میری امی دا دل کر دا ہے میں میں قرآن دا حافظ بن جا تھلے اترے دیا دے اممہ جی تو اڈا دل کر دا ہے میں قرآن دا حافظ بن جا جی پتر کر دا ہے اممہ جی دعا کرو ماں دی دعا جی دی نا ماں دی دعا دعا کر دیا یا اللہ میرے پتر نا حافظ قرآن بنا دے اللہ ابراہیم ماند نے میں دنہ سبارہ یاد کرنا رات مسلح تھے لوگوں دنیا والے ہوتی دنہ دے اندر قرآن دا مکمل حافظ بن گیا دنیا نے خبار آج بڑھیا کوئی تنہ دیمت مہینے دے اندر کوئی چھینہ مہینے دے اندر کوئی سال دے اندر حافظ بنیا ایک مہینے دے اندر ہے آج تک کوئی حافظ نے جے بنیا اہلِ حدیث دی کرام جے ماں دی دعا دی برکہ جے تی دن گزرے قرآن دے حافظ بن گیا بڑا قرآن پڑھ دے سن بڑا قرآن اللہ سانو پڑھ دے تفیق بیمار ہوگا اپریشن ڈیسائیڈ ہو گیا عمر سر دے اندر سی نا بیالی ہسپتار سی مولنا سناؤ اللہ عمر سری رحمت اللہ اس چیز دیکھوا نہیں اور حافظ ابراہیم صاحب دی کتاب تفسیر صورت فاتحہ واضح البیان فی تفسیر ام القرآن تیرے ملے تیرے پڑھ لیا جائے بڑی اچھی تفسیر بہت اجلے لگتے ہیں کہ میں اندر کے آپ ڈاکٹرہ کیا جی اپریشن ہے تو انو بھی ہوش کرنا ہے بھی ہوش کرنا ہے کہنے لگے ابھی میرے نبی پاک دا حکم ہے جس لئے چار پائی تھی آو تیک صورت ملک ہے صورت ملک پڑھ دا کیا دا رات نو سون لگ گئے ہیں پڑھو نبی پاک نے فرمایا اتنی دیر تک اے صورت اللہ کو نو نہیں جائے گی جاتاک بندے دے سارے گناہ نہیں معاف ہو جانے گا کھڑی روے جی اللہ میں نہیں جانا اے بندہ پڑھ دا رہا رات دے بھی لے سون لگ گیاں اللہ میں نو جننچ لے کے جانا ہے حتیٰ گفر اللہ ہو حتیٰ کہ سارے اللہ گناہ معاف کر دے گا پڑھے آکر اوہ جناب بیالی انہیں کہا دو تین منطر ہون گے اتنا لمبی ساری صورت انہیں ٹیکہ لائیا انجیکشن لگایا مولنا بے ہوش ہو گئے یہ لئے بے ہوش ہو گئے اپریشن کر دا ہے کہیں دائیں میں ویکھیا کہ سارا جسم بے ہوش پر زبان زبان چل دی بھئی زبان چل رہی ہے زبان مولنا سناؤ اللہ مر سری رحمت اللہ نو وادیتی عدرت جی ذرا ہی تروں ویکھو تو آٹے مولی صاحب کی بڑھ دے بہلے انہیں میں کان لائیا تے صورت شورا دیا ہے تاں پہ بڑھ دے سالے اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کر دے لے ایک گیم پتر آئی ڈاکٹر ہندو آندہ ہے منو زیادہ اسلام دا پتہ نہیں اس بندے نو قرآن نل اینی مبتے جلے موت دا چڑکائے گا اوہ توم یہ دی زبان تے رب دا قرآن ہی ہوئے گا قرآن پڑھ ہے این جائے گی موت نشتر اسٹال ہے مولتانچ اوہ توم دا ایک ڈاکٹر ہے ہائی سب آئی کڑی نہیں بیکھنی ٹھیک اللہ اللہ بڑی قیمتی کڑی گیا تو آڈی ملاقات تو آڈے سونے شہر ہیں آدی زیارت میرے پاس بڑی قیمتی ہے اللہ 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 نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا بندہ جا رہے ہاں سی فرشتہ آیا کدھر چاہلے ہیں پھائی فلان صاحب کو چلنا کیلین چلنا رشتہ در نہیں کلینہ در نہیں کل باستے ہیں اے جیو نیک بندہ ہے تو میں ہوتی زیارت کرنے واسدے جا رہے ہیں انہوں مل جا رہے ہیں کہیں دا یار تیری یہ ملاقات ہوتے ہیں اللہ تنہوں سلام کہہ رہے ہیں نیک بندیانوں ملنا ہے بھی بڑی بات بات ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ وسبہ بکرہ تمواصیلہ نشتہ ہسپتاللہ ڈاکٹر انہیں اپنے حالات لکھے نہیں کہیں دا ہے میں کئی بندیاں نو مرند وقت انہوں دے قریب ہوکے بکیا کئی بندیاں نو مرند وقت دے قریب ہوکے بکیا ہے او دا اپنا انیلیسز کہیں دا جناب پہلی ایک بندے دا مہو دا وقت دے میں او دے قریب ہویا او دی زبان تے لفنیں گٹھا دور پیدا گٹھا دور پیدا گٹھا انہوں پوچھے اے کی کردہ سی انہوں نے کہا آپ ایدہ سی ساری زندگی کوئی واضح لاندھا رہا گٹھا دور پیدا آج مہو دے وقت دی زبان تے خدا واسطے کر کے اپنی زبان پکیزہ بنا لو مزاکرین اللہ مزاکرین اللہ کسیرم مزاکرات احد اللہ اللہم مغفرت الماجرن عظیم اللہ دا ذکر باتا کریا کر اللہ تنم معافی کر دے گا قرآن پڑھ دا ریا کر قرآن دی محبت اپنے دل وچ بٹھا لے اللہ دی قسم مہو دے وقت تیری زبان تے اللہ دا قرآن آئے گا اور لوگوں جے کلمہ زیادہ پڑھیا اللہ دے نبی باغ نے فرمایا فرمایا افضل الزکر اللہ 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 بات نبی باغ نے فرمایا من آخر کلام دا انگے لاغ اللہ دا خلال جنرہ اور سب توں اللہ کلمہ لا الہ اللہ جے تے جیدہ آخری کلمہ لا الہ اللہ ہویا ادھر موت آئے گی ادھر بندہ سدہ جنت اندر اڑ دے بندے کی پڑھنا ہے اللہ دا ذکر کرو ضرور گپا مارنی جنا دکان تے بیٹھے ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اینہ کو تاڑے زین چے محب ہو جائے کہ جس لئے موت دا چٹکا لگے تے زبان تے رفدہ ذکر آ جائے آجاؤ میرے بھائیوں کیا مدد دے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ اچھا زور چٹی ڈاڑی فرمایا سورہ مرسلات سورہ سورہ جو دنیا قیامت یا سورتہ میں پڑھنا انہیں میں بھڑیاں کر کے رکھ چڑے کھدی اچھا بھی سوچے اچھا ہم ہم ہنڈیا تیرے فکر میں بھڑیاں تیریاں سوچا میں بھڑیاں تیری درام ناقری میں بھڑیاں کر دیتا ہے تیرے معاملات میں بھڑیاں کر دیتا ہے کھدی نہیں سوچیا اللہ تیرے درنے میں بھڑیاں جے جے اللہ دا در ہو گیا نا پیدا جے دل وزی در آگیا رب دا کہ رب کل جانا ہے خدا دی قسمیں پھر ظلم برداشت کر لانگے کھدی کسی دے ظلم ہے جنہوں ایمان بالآخرہ قیامت ایمان انہوں نے حالت ہے انہوں نے دیجے پھر اونا اللہ دی رحمتان برکتان عزتان شرف مقام ملدائے حضرت عمر ابن خطاب کیا تو رضی اللہ رضا اے جا کر کے مدینے دا چکر لگا رہے نا ایک کار چواز ہونڈی کھا دی کھا دی طلبہ دی آواز ہونڈی مان دی تیہ دو دی وجبانی ہے نا جم شور بات تیہ دی اے جے ایمان دا فرق مان دا ایمان کچھ آورے تی دا ایمان ہونڈی نانی امہ اللہ دے نبی جناب حضرت نبی کریم دے غلام عمر دا دوری مان دی عمر گڑا وین دا پہ آ عمر نی وین دا پر عمر دا لا تدرک اللہ بسار وہ یدرک اللہ بسار وہ اللہ تی فل خبیر ان اللہ دین یک شہن رب بل غیب لحم غفرت واجر کبیر عجر کبیر وین دا جنا دلان دے اللہ دا دار اللہ فرمہ دنی والی من خواب مقام رب جنت آل حب یی آل آئی رب گم آ تو کز زب آن اجڑا اللہ دے سامنے کھڑے ہوں تو ڈھر گیا کدہ کدہ نظری ایمان بن گیا اللہ دے سامنے جانے جانے میری جوان اللہ نے بیکھی ہے میرا بڑا پا اللہ پہ بین دائے میں سامنے سامنے بیٹی سامنے بخاری شریف کیونکہ بیتے بخاری تو انہیں ڈالی نہیں کرتے نا بخاری شریف نبی پاکان نے فاطمہ اللہ دی قسم میں قیامت دیں تیرے کام نہیں ہونا حضرت عائشہ صدیقہ مہینہ مہینہ صدیقہ چلے چھاگ اسی دنہ پانی تے خجورہ تے گدار کر دے ایک دن ایک حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین کہیں حل تذکرون اہلیکم یوم القیام سونے یا قیامت والے دن سڑھا کو خیال کرو گے حضور نے پوچھ دیا نہیں ماں جی میری فلانی پارٹی میرا فلانا مرشد میرا فلان صاحب میں فلانے لڑ لگ جی میں دیکھو سار یا بڑی ہستی اور پچھن والی امم المومنین پائن سٹمن دے دیا جی میں پتہ بڑے سنجید تھا لوگ بڑے سینسٹیف بھی ہو اللہ 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 کیونکہ پانچ میرے میں بھی لیٹ ہو ایسا شاید اسی کو گال سمجھا سکیے ایک بندہ بھی نیک بن گیا نمازی بن گیا یقین جانو میری مدفورت واس دکھا میں تو اٹھے کو کوش نہیں فرمایا تن موقع ایسے انہیں کوئی کسی نو یاد انہوں تن موقع جو میں بس ایک موقع تو انہوں سنا دینا فرمایا عائش جسلئے اللہ نے نام امال تقسیم کر دے انہیں اس وقت کوئی کسی نو یاد بات دی تیید رب دا قرآن کر دا پہ چھبیس ماں پا رہا ہے سورت دا نام الواقع سورت دا نام تسی ماشاء اللہ پڑھ دے رب دا قرآن جدہ قیامت آئے گی اور تسی جناب ستائیس ماں پا ستائیس ماں پا رہا جی اللہ دون جزائے خیر تعاف ستائیس ماں بارہ سورت الواقع اللہ قریم دا قرآن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد عجر عجر کیا دو صلی اللہ سارے کیا دو صلی اللہ علیہ صلی اللہ قریم دا قرآن سنن نجی کردائے اذا ہم وقات الواقع لئیس لئی وقات یا قاذب خافظت رافی اذا رجت ام ام وقنتم 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 ازواج سلاسا اللہ نے تنہ گروہ دے اندر تقسیم ساری انسانیت وقنتم ازواج جناب سلاسا فا صحاب المیمنا تی ماں اصحاب المیمنا ماں صحاب المشام تی ماں اصحاب المشام ماں مصابقون صابقون اولائی کلم کر بل تی جن لات سلاسا من الوالین وقلیل من الاخرین اللہ اندر تنہ گروہ دے اندر تنہ گروہ دے اندر فرمائے ایک گروہ سجیت والا ایک گروہ خویت والا ایک وی صحاب کون صحاب گون اولائی کل مکرم بی جنا تن لائی سلاسا من ال عوالین وقلیل من اللہ آکرین ایک کیڑا گروہ ساڑھے استاد آفد عبد المنان نور بری زام نے لکھا ہے اے ہو گروہ جنا پہلا گروہ جن بغیر حساب و کتاب تن جنت اللہ لائی اللہ سب لائی اللہ نو کیڑا تو پچھڑا اللہ مال ہے نہیں اللہ نو کوئی پچھڑا والا نہیں تائیں تے بگیر اللہ والا اند یا اللہ تو گنیت میں تیرا فکیر بندہ تو گنیت ہر دو عالم الفکیر اللہ میں تیرا مہڑا جب بندہ اللہ میری گزارش بے اللہ جب غیر حساب کتاب ماف کر دیں تے تین کوئی پچھڑ والا تے ورح صاحب مرات بینی نا گزیر از سمجھو گل ورح حساب بھرا تو بھی نی نا کیوں دا مڈا پھڑیا جانتا دھانے دو جن نے پیس میرے بیو نہ پتہ لگے میری برادری دے اندر شرمی دگی نہ ہوئے میرے قبیلے دے اندر شرمی دگی نہ ہوئے آہ میرے بھائیو او دن کی آل ایک لکھ چوہی ہزار پیغمبر کھڑے ہونگے تے بھائی مانا تے مجرمان تے بے نماز ہاتھ کڑیاں وزیاں ہونگیاں اور مصطفہ ویند ہونگیا آہ میرا امت ہی ہے اللہ اللہ میرے بھائیو دعا کرے کر نبی باغ نے کیا ستر ہزار بندہ بغیر حساب کتاب تو جائے گا حضرت آکاشا کھڑے حضور دعا کر تو فرمایا آکاشا تو اگر بغیر حساب کتاب تو جانا ہے ایک صحابی اور کھڑا حضور میرے فرمایا بہجا سب قتل آگیا آکاشا پھر نبی باغ چار نشانیا جن بغیر حساب کتاب تو جنت جانا جا انشاء مووو کر دیکھو چار نشانیا بخاری مسلم دی مطابق نال فرمایا دم نکر واند کی نکر واند آئی تی لوکان تویتان یا دکان کھولی یا لکی یا شریع ملا لگ بڑی بند یا بی 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 ٹھے نبی کائنا دم نکر واند آپ اپنے دم کر د سارے اذکار پڑ دے ان ناز فلق پڑ دے فاتح پڑ دے بسم اللہ 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 یزر یہ دعا پڑ دے فرمایا کسے کھول دام نہیں کرواندہ دجی نشانی یہ جے کہ آگ دے دام نہیں کردہ تیجی نشانی یہ جے کہ باد شگونی چوتھی نشانی یہ جے کہ اللہ تے کی دے توقع کی دے کردہ اللہ تے توقع کردہ چار نشانی یہ دے اندر ہونی یہ دلانے سابگون سابگون اولائی کل مقرب ہی جلنہ تن نہیں وچال چال اور تیرا کوئی حساب نہیں ہے یہ تیرا کوئی کتاب نہیں ہے یہ دیا کتاب آباد کر دے ہو یہ دے ہوتے میں رحمت کر دی تی یہ جلنہ تن آلیا لا تسم او فیا لا گیا ہی ہائین انجاریا ہی آس رحمت مربوہ یہ دے وات میں جنت تیار کی دیا میرے بندے ساری دنیا تُو پہ کھلوتی اللہ یہ دے وات جنت اعلان بھی کر دیتا ہے دجا کرو کرو دجا کرو دائیں دائیں آت والا کیڑا جی دائیں آت والا جی نام مال ملنا بلکل سوکھا نبی پاک نے دعا سکھا اللہ حاسب حساب یسیر میں یاد کرانی چند چیتا حضور سوکھا جی صاحب کیڑا ہوئے گا فرمائے اللہ سرسری ویکھے گا اللہ کہہ گا جا میں تیرے گناہ جی میں حضور دیا دی اسے ایک بند اللہ اپنی رحمت چادر تلے لیا کہنا آکھے گا ایدھر آئے نا جی اللہ تیرے میری ڈریکٹ گال ترجمان بھی کوئی نہیں دس آگ گناہ کیتا سی ہائے آگ گناہ کیتا سی انہوں پتہ چھوڑ چلنا نہیں تی کران کی آنڈا یا اللہ کیتا سی آنڈا مرے مرے دیلے جاند مرے مرے پر میرا رب اللہ سمد بڑا بے نیاز اللہ کے انہیں نے بولی جا ہندر سی جاند اللہ کے انہیں میں تیرے سارے گناہ ہائیں دیں یہ کیا بنا دیں فا اولائی کا یبدل اللہ سی حسنا تن پندر ما پارا فرمایا اللہ کہے گناہ پھر آپ یا اللہ بھی یہ کھائی یا اللہ نے بولی جا اے جی سو کھا جائے صاحب یمیل یہ سجیت والے مات حورا کھجورا ترہ مدہ سلط من الاملین و سلط من الاخرین یہ جنا پہلے آج بھی بڑے اتیا خرج بڑے اللہ جی تیرے بندے توحید مجد کنال بار کل بردنے اللہ سجیت والے کہو لے کہنا نو سجیت وچنا میمال ملنے اللہ جی ونا چار نشان یہاں تیجی جنہ دس سو ک حساب ملنے سجیت وچنا ملنے وہ نا دیا سات آج یاد آج کہ اللہ 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 سات نشان لو میں اہمیں گیس دے رہے ہیں گیس اور گیس بھی ہنڈرڈ پرسنٹ گیس کنے دیتا بولو اللہ دے سن لو جنہ نو جی آج نشان نگ آج 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 اللہ فرما دے فکر رکب او اتام فی یوم انزیم سغب یتیم انزام ترب او مسکین انزام درب سم مکان من اللذین آمن و تواس بس سبر و تواس بالمر رحمہ اولا اولا صحاب اولا ایک صحاب المیمان اولا ایک صحاب المیمان اللہ دے آج سات نشان فکر رکب او اتام انزیم سغب جد مسیبت آجائے اے تو کھا جائے اپنے خزانے اے مو کھول دے لے اے غریبان اکھانے کھوان دے او اتام انزیم اللہ فرما دے یتیم اکھانا کھوان دے تے قریبیاں دے جناب حق ادا کر دے جناب لے کیان دے ایمان اللہ تے وے تے جناب لی شلع رحمی کر دے لے اے سبر دی تک تلقین کر دے اللہ اکا صحاب المیمان اللہ دے اے جی سجیت والے جدو انہ مال ملے گا اے جی دوڑے گا آکھے گا ہا مقراؤ کتاب اینی زنر تو انی ملا اکن حساب ابو جی امی جی چاچا جی تایا جی ویر جی بیکھو اللہ نے اے جی کام یاب لوگ فمان زہزہ انی نار صحاب الیمین وی جن تے صحاب کون وی تے ہون تُس اے بیکھ نا کیا تا دیو جی کیڑی یا نس یا جی تے صحاب کون اللہ تے بسم اللہ تے جی نیا پھر ان کے خبیات والے اینج کر کہ نبی پاک نے کیا پیچھے عطل کرے گا رب سینہ چیر کے عطل نام مال پھڑا دے گا تے کہے گا میرا مال بھی کام میری چودر بھی کام میری ایم پی ایم ایم ایش بھی کام حلق خضو فغل ستر ستر حد مجھے تے جس لئے ویخن ہے نا جہنم نو عمدیان پہلا میں دس ریاست کڑی کڑی گل کرا آخری بات جس لئے جہنم نو ویخن نا بندیان اس تغفر اللہ اللہ سب نو بچا لے اللہ مینہ بچا لے تو انہ بچا لے سورت سیدہ اللہ پاک نو دی گل نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صل اللہ سلم تے فرمای کی فرمایا ولو ترہ اکاش ولو ترہ اے تسی او دو بیکھو اللہ ولو ترہ ازل مجرمون جدو مجرم نا کسو رعو سی ہم اپنے چیرے تھلے ہونگے اندہ ربی ہم رب دے کول تکی کہنگے جہنم ہماری ستر ہزار لگام ہیں اور ہر لگام دینا ستر ستر ہزار فرشتہ ہے اللہ کریم نے کہنگے رب بانا رب بانا ہوتے گیازی رب بی لولا خرطانی ایتھ بی اندھ رب بانا رب بانا اب سر نا و سمی نا فرج نا نام صالح ان نام مو کنون اللہ آج ہر شاہ نظر بی اندھی اللہ تکبر دیا پٹیاں لے گئیاں اللہ گرور دے پٹیاں لے گئیاں اللہ دنیا داری دیا پٹیاں مگ گئیاں اللہ من سامنے نظر رب بانا رب بانا اب سر نا و سمی نا اللہ میں ایخ می لے آئی اللہ میں سن می لے آگ سارا کچھ ہے کہ نہیں او دن کہ اللہ ایک موقع دے دے اور رو رو کہ سن دنیا اندر تے پیجر بہا ایک واری من قرآن حدیثہ تے کریے تا ویال داری حکم حسین دنیا اندر تے ہر گد مول نی جان آ آ آ بے اتبا مج حول آ کار تے تائم دو زک تک آ اللہ کہن گے خسوم وغل پکڑ لو اور جکڑ لو تے جہنم دے اندر تو باس تغفار یہ دو میں چیز آجے تے میرا تے ایمان پکا ہے تو اڈا بھی آیا ہے کہ انشاءاللہ سجیات وجن ہمیں مال لینے سارے لینے ماشا ہاتھ اللہ نسانے تے گناہ ماف کر دے تے موقع دیتے ہیں مہم خرج آج موقع کی نہیں دیتا ہے تو آڈی مسجد اللہ انہوں نے جزائے خیر تعفرمائے وہ کہیں لگے جیس آڈی مسجد تو ہید مسجد کنال پارک ہر سال جتے بھی مسئیبت زدہ ہون اسی انہ دے خدمت کر دیں انشاءاللہ حسب سابق تو آڈی مسجد انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں تے سارے بھائی سارے بھائی کسے کل دس نے نا وہ دس بھائی دے دینے انشاءاللہ اللہ نے کہنا یا اللہ تیرے بندے نے قرآن سنایا سی او اتعام فی یوم زی مس